نوشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ نسی اٹھی کلاس الیونت کی اکنومس کی خداب کا چپٹر ایٹ پارٹ ٹو دوسری ویڈیو ہے اس دوسری ویڈیو میں میں اس چپٹر کو ختم کر دوں گا میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا دو امپورٹنٹ برانچز آف انفرسٹرکچر ایک انرجی انرجی کی بارے میں پچھلے ویڈیو میں بات کی یہاں پہ بات کریں گے ہیلتھ کے بارے میں بینہ ٹائم ویسٹ کیا شروع کرتے ہیں ہیلتھ کیا ہے ہیلتھ ہے ایپسنس آف ڈیزیز ایپسنس آف ڈیزیز کے ساتھ کیا ہے ہیلتھ is also the ability to realize one's potential it is the yardstick of one's well-being ایک پرسن کتنا اچھا ہے ایک پرسن کس حد تک اپنے potential کو میٹ کر سکتا ہے ہیلتھ ایک حولیسٹک پروسس ہے جس سے اوورال کروث اور نیشن کے ڈیولپمنٹ کو دیکھا جاتا ہے بیسوی شتابدی میں ایک global transformation دیکھا گیا human health میں جس حد تک human health کے parameters change ہوئے ہیں بیسوی شتابدی میں شاید ہی پہلے کبھی اتنا دیکھنے کو ملے ہیں unmatched history میں جس level کا medical sciences نے technological gain کیا ہے جس level کے inventions ہوئے ہیں medical science کے field میں بڑی بڑی بیماریوں کے آسان سے علاج دھوڑے گئے ہیں اور بڑی بیماریوں کے ساتھ لڑائی کے لیے جنگ ابھی بھی جاری ہے تو basically ان سب changes کے باوجود اور یہ global transformations کے باوجود بھی ایک دیش کا جو health status ہے اس کو determine کر پانا بہت مشکل ہے چونکہ دیکھیں بھلے یہ آپ کے پاس technological advancement ہے بہت ساری بیماریوں سے لڑنے کے لیے اس کے بعد بھی کیا وہ جو steps ہیں اس بیماری سے لڑنے کے لیے دیش کی ساری جنتہ کے پاس available ہے یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے کہ الگ الگ scholars ایک دیش کے لوگوں کے health parameters کو الگ الگ indicators سے measure کرتا ہے جیسے ایک indicator ہے infant mortality کہ بھائی بچہ جنم لینے کے ایک سال کے اندر کتنے بچے مر رہے ہیں maternal mortality تو بھائیہ ماں کتنی مر رہی ہیں بچوں کو جنم دینے کے بعد life expectancy nutrition level ان سب figures کے بارے میں میں اکثر کر اپنے the hindu editorial اور current affairs کی ویڈیوز میں ڈسکس کرتا ہوں وہاں پہ live statistics میں daily کی current affairs میں آپ کے ساتھ already discuss کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جو scholars ہیں وہ ان factors کو دیکھتے ہیں health parameters کو دیکھنے کے لئے communicable disease کو دیکھتے ہیں non communicable disease کو دیکھتے ہیں communicable disease کا سب سے آسان example ہے COVID-19 non communicable disease کے بطیر example ہیں diabetes cancer بہت پرکار کی اگر آپ بات کرو healthy infrastructure کے development کی تو اگر آپ healthy infrastructure develop کرتے ہو health infrastructure develop کرتے ہو اور وہ health infrastructure آسانی سے اگر لوگوں کے پاس آسانی سے نہ بولیے تو convenient طریقے سے reasonable طریقے سے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے تو ایک ایسا دیش بنتا ہے جہاں پہ healthy manpower ہوگی goods کے production کے لئے services کے production کے لئے recent times میں scholars بارے میں باتچیت کر رہے ہیں کہ people کو health care facilities کا entitlement ملنا چاہیے کچھ حد تک یہ entitlement مل بھی رہا ہے اکے آگے it is the responsibility of the government to ensure the right to healthy living ایک سرکار کی responsibility ہوتی ہے کہ right to healthy living meet ہونی چاہیے health infrastructure کی بات کی جائے تو کون کو نہ آتا ہوسپٹلز آتے ہیں ہوسپتال ڈاکٹرز نرسز جتنے بھی پیرا میڈکل پروفیشنلز ہیں بیڈ ایکیپمنٹ اور well developed pharmaceutical industries تو ایک دیش کے health infrastructure میں یہ سب چیزیں آتی ہیں اکے پھر اگر health infrastructure present ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیش کی maximum آبادی healthy ہوگی چونکہ یہاں پہ پیسہ involved ہو جاتا ہے health infrastructure ہے Apollo hospital کھلا ہوا ہے fortis hospital کھلا ہوا ہے ایک سے ایک hospital کھلے ہوئے پر کیا سارے لوگ وہاں پہ جا کے علاج کرا سکتے ہیں Apollo hospital کی consultation fees ڈاکٹرز کی 1500 روپے 2000 روپے 1200 روپے صرف Apollo hospital نہیں کسی بھی بڑے private hospital کیا بات کر لو کیا daily wage labor جو کی پورے دن کام کر کے 400 400 روپے دن کی دھیاری لیتا ہے وہ کسی ایسے hospital جا کے علاج کرا سکتا ہے وہ پرائیویٹ hospital میں نہیں پبلک hospitals میں جا کے ایک روپے کی پرچی کٹا کے ڈاکٹر سے مل سکتا ہے لنبی لینے لگتی ہیں گورنمنٹ hospitals میں اگر آپ کہیں گئے ہو تو بھائی ایک دیش میں health infrastructure ہونے کے ساتھ یہ بات بھی insure کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو accessible سے پھرو آگے بٹن پہ ویڈیو پہ لائک بٹن ویڈیو کو شیئر نہ کیا تو کر دیجئے چینل کو شیئر سبسکریب نہیں کیا تو کر دیجئے جو ان بٹن ڈاو آگے ویڈیو ہمارا دیش آگاد ہوا اور بہت انیش سٹیج جل رہے تھے پلان ڈیو ویڈیو ہمارے پولیسی میچرز نے سوچا کہ کسی بھی ان ڈیویڈیو کے پاس میڈیکل کی کمی نہیں ہونی چاہیے چاہے ملے اگر اس کے پاس پیسے نہ دینے کی کابلیت ہو تو بھی یہ بڑی پرابلم ہے کیا ہم اس ویڈیو کو اچیو کر پائیں جس کے پاس پیسہ دینے کی ایویلیبیلٹی نہیں ہے بات کرتے ہیں دیش میں ہیلتھ انفرسٹرکچر کے بارے میں اب دیکھئے گورنمنٹ کے اوپر مطلب کی گورنمنٹ کے اوپر سرکار کے اوپر ریسپونسبلٹی جانی ہے جتنی بھی ہیلتھ ریٹیڈ ایشوز ہیں جیسے میڈیکل ایڈیوکیشن ہو گیا پھر آپ ایڈیوٹریشن ہو گیا فوڈوں میں جو ایڈیوٹریشن کیا جاتا ہے گلہ چیزیں ملا دی جاتی ہیں ایڈیوکیشن کر لیجائے ڈرکس ایڈیوٹریشن کی بات کر لیجائے میڈیکل پروفیشن وائٹل سٹیٹسٹکس مینٹل ڈیفیشن سی ان سب کے ریسپیکٹ میں سرکار کو لوگوں کی مدد کرنے کے لئے ریگولیشن بنانے اور صحیح سمیں پہ لوگوں تک مدد پہنچانے ہے اس کے لئے ہیلتھ انفرسٹرکچر میں سرکار کو انویسٹ کرنا پڑے گا اس لئے سمیں سمیں پہ کینڈر سرکار پلان بناتی راجی کی سرکار بناتی کینڈر کی سرکار براڈ پلاسیز پلان بناتی ریسنٹل کاؤنسل آف ہیلت فیمیلی ویلفیر ریسنٹلی اگر آپ دیکھو گے تو ہیلتھ انفرسٹرکچر نے کرنٹ رولنگ گورنمنٹ نے بہت چینجز کی ہیں ان چینجز کے بارے میں اگر اپنے کوئنٹی رہنا چاہتے ہیں تو میرے ریگلر کرنٹ ریفیرز اور ایڈی ٹرولز کے ڈسکشن کو دیکھتے رہا کریے پھر جو سرکار وہ سمیں سمیں پہ انفرمیشن کلٹ کرتی ہے فائنیشل اور ٹیکنیکل ایسسٹنس دیتی راج کی سرکاروں کو یونٹ سرکاروں کو اور دوسری بوڈیز کو جو کی ہیلت پروگرام کو پورے انڈیا میں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اگر پچھلے کئی سالوں کی بات کی جائے تو انڈیا نے ایک بہت بڑا ہیلت انفرسٹرکچر بنایا ہے جس میں الگ الگ پر الگ الگ مین پاور ہے جس میں سب سے امپورٹن مانے جاتے ہیں پرائیمری ہیلت کیر سینٹرز ابھی ان کے کتنی نمبر ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤ گا پرائیمری ہیلت کیر سینٹرز کو زیادہ سرکار کی دور سٹیبلش کیا جاتا ہے انڈیا میں بہت بڑے بڑے ہسپیٹلز بنایا گئے جو کی والنٹری ایجنسی چلاتی پرائیویٹ سیکٹرز بھی چلاتے ہیں اور کئی نہ سرکار بھی چلاتی جو ہسپیٹلز ہیں وہ کس کے دورہ مین کی جاتے ہیں پروفیشنلز جس میں پروفیشنلز پروفیشنلز کے بعد سے ہم ہیل سرویسز میں کافی آئے گیا ہیں وہ الگ بات ہے باقی کنٹری ز نرسنگ پرسنلز اٹھارہ آزار نرسنگ پرسنل تھے انیس سو ایوان میں دو ہزار آٹھار تک تیس لاکھ ہو چکے الوپیتھ دوکٹرز سکسٹی ٹو ٹھاوزن سے 11.5 لیک ہو چکے الوپیتھ سمجھتے نا کنویشنل ڈاکٹرز ایک ہوتے ہوموپیتھ ڈاکٹرز ایک ہوتے الوپیتھ ڈاکٹرز مطلب نارمل طریقے سے جو الاج کرتے ہیں جو کنویشنل فارم آف میڈس ہے اس کے ڈاکٹرز کو ہی آپ الوپیتھ ڈاکٹرز کہتے ہیں پھر آگے بات کیجئے یہاں پہ بتا رکھا ہے پبلک ہیلتھ انفرسٹرچر انڈیا 1951 تو دوہ ہوسپیٹرز دیکھیں انیس سو 5624 تو یہ کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں یہ اسٹیٹسٹکس پروپر ہیں اگر آپ یاد کر سکتے ہو تو یاد کر لو ایک دو کی اسٹیٹسٹک یاد کر لو اچھا دے گا ہیلتھ انفرسٹرچر کی ایک سپینشن کی بہت سے فائدہ ہیں ہم لوگ سمال پاکس جیسی بیماریوں کو گینی وارم جیسی بیماریوں کو پولیو اور لیپروسی جیسی بیماریوں کو الیمنیٹ کر چکے ہیں پولیو کے ایک دو لیپروسی کے ایک دو کیسے واپس آ چکے ہیں پھر پر پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہے ہیلتھ انفرسٹرکچر میں دیکھئے پبلک ہیلتھ سیکٹر کی بات کی جائے پبلک ہیلتھ سیکٹر بڑھا ہے لیکن بہت جدہ تیجی سے بڑی ہماری دیش کی آبادی اور اتنی آبادی کو سرکاری ہسپیٹل نہیں سمال سکتے ہیں اس لئے کہیں نہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو کیکن کرنا پڑا پبلک ہیلتھ سیکٹر کیوں نہیں سیکسیس فول ہے پرائیویٹ سیکٹر تو بھائی لیپس ان باؤن سے بڑا ہے ایک سٹڈی ریپورٹ کرتی ہے کی مور دن سیونٹی پرسنٹ آب دا ہوسپیٹر سینڈیا رن بھائی پرائیویٹ سیکٹر ستر پرسنٹ سے زیادہ ہوسپیٹر سینڈیا میں چلاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر چلاتا ہے چالیس پرسنٹ بیٹس جو بھی ہوسپیٹل میں پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ ساٹ پرسنٹ ڈسپینسری چلاتا پرائیویٹ سیکٹر آسی پرسنٹ آؤٹ پیشنٹ آؤٹ پیشنٹ دیکھتا پرائیویٹ سیکٹر آؤٹ پیشنٹ کو مطلب کیا ہوتا آپ ہوسپیٹل گئے آپ ناکٹر کو دکھایا واپس چلے آپ ایڈمیت پرائیویٹ سیکٹر ہیں تو بیٹ سیکٹر چالیس پرسنٹ کیوں چونکہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں وہی بھڑتی ہو سکتا جس کے پاس سورسز ہیں فنڈ سے پھرسی ہونے کے سب کے بس کی بات نی پرائیویٹ سیکٹر میں الاج کرا پانا پھر آگے بات کریں ریٹ ٹائم میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت ڈومین رو پلے کر رہا ہے میڈیکل ایڈوکیشن میں ٹریننگ میں میڈیکل ٹیکنالوجی ڈیکنیسٹک میں مینوفاکچر سیل آف فارمیسی ٹیکل سیکٹر میں ہوسپیٹل کنسٹرکشن میں پروویزن آف میڈیکل سیل سیل دو ہزار ایک دو میں تیرہ لاکھ میڈیکل انٹرپائز ہیں مور دن تھرٹین لاکھ میڈیکل انٹرپائز ایمپلوئنگ بائیس لاکھ لوگ ٹیکنی نا بھائی دو ہزار ایک دو میں تیرہ لاکھ میڈیکل انٹرپائز ہیں جس میں اسے بائیس لاکھ لوگ ایمپلوئی ہو رہے ہیں جس میں 80% تو سنگل پرسن اون چھوٹے چھوٹے کلینک جہاں پر ایک ڈاکٹر بیٹ میڈیکل سٹور یہ سب اس میں آتے ٹھیک بھائی تو یہ چھوٹے چھوٹے میڈیکل انٹرپائز ہیں ان کو ایک یا ایک سے دو یا تین لوگ انڈیپینڈنٹلی اور اینی ریگولیشن کسی بھی پرکار کا میجر ریگولیشن نہیں ہو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ پرائیویٹ پیکٹیشنرز تو ریجسٹر ڈاکٹر بھی ان کو کو بولا جاتا ہے جو کہ جب آپ ریجسٹر ڈاکٹر نہیں ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے بڑ تب بھی وہ کرتے 1990 سے بات کی جائے تو liberalization measures ہیں liberalization measures کے چلتے کچھ non resident indian جو اس سے پہلے جن کو allow نہیں تھا دیش میں hospital کھولنا انہوں نے دیش میں medical services کھولی کچھ بڑی industrial pharmaceutical companies نے state of the art super speciality hospitals بنائے انڈیا میں اچھی بات ہے لیکن یہ hospital بنائے تھے انڈیا کے امیروں کے لئے اور medical tourists کے لئے عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی ان hospitals میں کچھ اور چیزیں دی لیتے ہیں health system in ڈیا کے بارے میں بس ڈی ڈی ایک انڈیویجوال کے لیول پہ پرابلم کو پریونٹ کرنا آئیڈنٹیفائی کرنا اس کو کنٹرول کرنا پھر فوڈ سپلائی کو پرموٹ کرنا پروپر نیوٹیشن این ایڈوکویٹ سپلائی اوپ واتر اور بیسک سینیٹیشن کو پرموٹ کرنا میٹرنر اور چائلڈ ہیلتھ کیر کو پرموٹ کرنا میجر انفیکشیز ڈیزیز کی اگنسٹ ایمونیزشن کیسے تو میشن اندھ دھنوش کو پرموٹ کرنا انجوریز سے اپنے آپ کو بچانا پرموشن آف منٹر ہیلت ان پروویزن آف ایششنل دکس یہ آتا ہے آپ کے پرائمری ہیلتھ سسٹم میں آگزیلیری نرسنگ میڈ وائف کیا ہے دیکھیں آگزیلیری نرسنگ میڈ وائف is the first person وہ پہلی پرسن جو کی پرائمری ہیلتھ کے پروائیڈ کرتی ہے رول لیاک ہونا کیا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑا ہسپیٹل سپر سپیشیلٹی سپر سپیشیلٹی کے چھوٹا ہسپیٹل بھی نہیں کھولا جا سکتا تو ایک چھوٹا سا پرائمری ہیلتھ کے سینٹر کھولا جاتا ہے ایک بہت بیسک ٹریننگ دے کے ایک ہیلتھ کےر ورکر کو اس پرائمری ہیلتھ سینٹر میں اٹھائے جاتا ہے وہ ہیلتھ کےر ورکر کیا کرے گا تو بھائی کوئی آیا اس نے بولا میرا پیٹ خواب ہے میرا سر میں درد ہو رہا ہے تو بیسک دوائی دے گا تو بلکل بیسک پرکار کی چیزوں کو آپ پرائمری ہیلتھ کے سینٹر میں جا کے دکھا سکتے ہو ٹھیک ہے اب ویلیجر سے تھوڑا آگے سمال ٹائمز میں چلے جائیے تو سمال ٹاؤنز میں آپ کو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ پرائمری ہیلتھ کےر سے بڑا تھوڑا سینٹر مل جائے تو سب سے بیسک لیویل پہ ہوتے ہیں پرائمری ہیلتھ کےر سینٹر پرائمری ہیلتھ کےر سینٹر میں جیدہ تر ایک ڈاکٹر ہوگا ہو سکتا ہے ایک کمپاؤنٹر بیٹھاؤ ایک نرس ہو اور بہت ہی لیمیٹیڈ کونٹیٹی آف بیسک میڈسینس ہوتی ہیں تاکہ اگر امرجنسی ہو جائے جسے فار اگزامپل ابھی رورل علاقوں میں یہ ایکسپیکٹ کیا جائے گا ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر سے ایک کمپاؤنٹر ہیلتھ سینٹر سے کہ بھائی رورل علاقوں میں سنیک بائٹ کے بہت سے کیسز ہوتے ہیں تو آپ پرائمری ہیلتھ کے سینٹر جاتے ہیں تو وہاں پہ انٹی وینس ایویلی بیل ہو تاکہ بھائی سنیک بائٹ سے اسے بچائے جا سکے تو اس پرکار کی چیزیں جن کو رورل لوگ بہت جزا ایفیکٹ کرتے ہیں رورل لوگوں کو وہ چیزوں ہاں بھی لیلکل لیل بیل ہو پلس اربن علاقوں سے گاؤں میں لوگ کم بیمار پڑتے ہیں گاؤں میں تھوڑا سٹریس بھی کم ہے گاؤں میں ہوا بھی تھوڑی ساف ہے تو گاؤں میں لوگ تھوڑا سا کم بیمار پڑتے ہیں لیکن پھر بھی جو بیمار پڑھ رہے ہیں ان کے لئے پرائمری ہیلتھ سینٹر بنائے گئے ہیں کچھ جگہوں پر کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بنائے گئے ہیں سب سینٹر بنائے گئے ہیں پرائمری ہیلتھ سینٹر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سب سینٹر یہ جو کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہوتے ہیں سب سینٹر ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں ہوتے ہیں یا گروپ آف ویلیجز کے لئے ہوتے ہیں اب مان لیجے ایک پیشنٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں گیا پرائمری ہیلتھ سینٹر میں اس کی حالت کا یہ لاج نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کو secondary tertiary hospital میں refer کیا جائے گا اور ویسی بات ہے primary health center کی utility بہت limited ہے community health center کی utility بہت limited ہے تو پورے chances ہیں کہ secondary tertiary hospital کی ضرورت پڑ سکتی ہیں تو بھائی وہ hospital جن کی بیسر facilities ہے surgery کی x-ray کی electrocardiogram کی یہ والے hospital آیا تھے secondary health care کی category میں secondary health care والا hospital primary health care کو بھی دے سکتا ہے tertiary health care والا hospital primary و secondary دونوں پرکار کی health care دے سکتا ہے لیکن primary health care بڑی بیماریاں نہیں دے سکتا وہاں پہ x-ray کی مشین نہیں ہے surgery نہیں کر سکتا ECG کی مشین نہیں ہے ٹھیک ہے بھائی پھر آپ بات کرو تو secondary health care والے اور tertiary والے primary health کی facilities بھی پرویٹ کرتے ہیں اچھی health care پر کرتے ہیں اور secondary care اور tertiary care زیادہ تر district headquarters میں ملتا ہے اوکے بھائی یہ جو secondary اور tertiary health care یہاں پہ advanced level کی equipment سے medicines سے complicated health problems کو جیسے lungs کی problem اور باقی پرکار کی problem کو یہ deal کر سکتے ہیں cancer type کی problems کو heart diseases کو اوکے جو بہتی زیادہ complicated health problem ہے وہ tertiary مطلب بلکل basic primary health center نہیں secondary نہیں tertiary secondary میں تھوڑی بڑی بلکل high level پہ چلے گے تو tertiary پانڈی چیری national institute of mental health and neurosciences bangalore all institute of hygiene and public health کل 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 یہاں پہ لوگوں کا علاج بھی ہوتا ہے یہاں پہ بچوں کی پڑھائی بھی ہوتی ہے اور یہاں پہ medical field کی research بھی ہوتی تو دور سے باہر سے جو بچے ہیں وہ کئی کئی یہاں کرنے یا کولابریشن میں پڑھنے آتے جیسے ہوتا نہیں کہ MBA کرنے جاؤ لندن بزنس سکول میں تو دو مہینے کے لئے Harvard بھیج دیں گے اسی برکار سے ہو سکتا ہے کہ King's College جو King's Medical College London کا وہاں سکتا کچھ لوگ Aims New Delhi میں اپنی پڑھائی پوری کرنے کے لئے آتے ہوں Medical Tourism کی بات کیجئے تو بھئی انڈیا میں Medical Tourism کا سکت بہت زیادہ ہے اکثر کر ہم ٹی وی میں نیوز پیپرز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے فرنرز انڈیا میں آرہے ہیں سرجری لائیف ٹرانس پارٹ کے لئے دینٹل اور کاسمیٹک کیئر کے لئے تو بھائی انڈیا میں ایڈوانس ہیلتھ کیر سرجیسز ہیں لیٹس میڈیکل ٹیکنل لوجیز ہیں اور یہ فرنرز کے لئے چیپ بڑھتی ہیں یہ فرنرز کبھی تو امریکہ یورپ سے بھی آتے لوگ علاج کرانے کے لئے یہ الگ بات ہے ہمارے ٹی وی سٹار سے کچھ ہو جائے تو وہ باہر جاتے ہیں اب جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ کئی پہ جا کے علاج کروائے بھائی سنجد جیسے لوگوں کے پاس ہے پیسہ جو چیز یہاں پہ ایک لاکھ میں ہوتی ہوں دس لاکھ میں بھٹ ان کے پاس پیسہ ہے لیکن یویس یورپ میں کچھ ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ تھوڑا سا کم ہے تو انڈیا میں آکے الاج کرواتے جو کہ پتہ ہے ان کو دنیا کی ہمارے دیش میں جب ہمارے کسی بڑے منسٹر کو کوئی پرابلم ہو جاتی تو ایمز میں الاج کرواتے چونکہ ایمز میں اور ایسا بولا جا رہا ہے کہ ہر سال 15% جیدہ فرنرز آئیں گے 2020 تک انڈیا 500 billion روپیز a year earn کر سکتا ہے پرانہ ڈاٹا آئیے اب 2021 میں ہم لوگ 2020 کے estimated ڈاٹا دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے دیکھنا تھوڑا سا پرانہ ڈاٹا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دو اور ان کو انوال کرو پرائیمری ہیلتھ کیا جا رہا ہے جیسے کہ سیوہ انہمد آباد ایکارڈ انہمد آنیل گریز یہ کچھ انجیوز ہیں جو انڈیا میں کام کر رہے ہیں ہیلتھ کیر فیسلیٹیز پروائیٹ کرنے کے لیے اگر آپ ٹریڈ یونیس کی بات کرو تو موسٹ ویل نون اگزامپل ہے اس کا شہید ہسپٹل بیلٹ انہمد آنیل ایٹی کس نے بنایا تھا ورکرز آف سی ای 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 سس نے بنایا تھا چھتیز گھر مائنس شمک سنگ کے ورکرز نے اس کو بنوایا تھا درگ مند پردیش میں پھر بہت سارے رورل آرگنائزیشن نے بھی آلٹرنیٹیف ہیلتھ کیر انیشیٹیز لینے کی کوشش کی ہیں جیسے کہ تھانے مہاراستر میں ایک ٹرائبل پیپل آرگنائزیشن کشت کاری سنگ تھن یہ ٹرین کرتا وومن ہیلتھ ورکرز کو ویلیش لیویل پہ تاکہ چھوٹی موٹی بیماریوں کو بہت کم کسٹ پہ کیور کیا جا سکے اب یہاں پہ بات کریں انڈیا کے ہیلتھ انڈکیٹرز کے بارے میں انڈیا میں انفینٹ موٹیلیٹی ریڈ پر ون تھاؤزن لائف برس دوہزات اٹھارم کتھا تھا تیس چائنہ میں سن پوائنٹ فور یو ایس ایم پانچ پوائنٹ چھ سی سکل اٹنڈنس کے ماملے میں انڈیا چائنہ کے برابر ہے کچھ اور ایس باقی آپ پہ دیکھ جائیں گے ایک فیکٹر اس کے بارے بہت بات ہوتی گورنمنٹ ہیلتھ سپنڈنگ ایس پرسنٹ جو جی پی انڈیا میں ہیلتھ میں کتنا ختم کیا گیا تین دس ملو بہت زیادہ پرائیوٹ آئیزیشن ہے اس کے رسپیکٹ میں اگر آپ یوکی اور یورپ کا ہیلتھ کیر سپنٹ دیکھو گئے تو زیادہ ایفیشنٹ ہے اب ہیلتھ کیر کی بات ہو رہی ہے تو انڈیا سسٹم میں چھ سسٹم ہے آئیویویدہ یوگ یونانی صد نیچرپیتی ہومی پیتری جس کا آئیوش بھی بولتا دیش میں 4095 آئیوش ہاسپٹل ہیں 27951 dispensaries ہیں آئیوش کی اور 8 لاکھ ریجسٹر پریکٹیشنر ہیں لیکن آئیوش میں پڑھائی کا ایک پرابر سٹینڈر سیٹپ نہیں کیا گیا ہے ریسرچ کو پرموٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ چیزیں نہیں کی گئی چونکہ انڈین سسٹم میڈس سو پوٹینشل بہت ہے بہت اس پوٹینشل کو میٹ کرنے کے لئے پرابر انتظامات ابھی نہیں کیے گئے ہیں پرس انڈین سسٹم میڈس کافی ایفیکٹیو بھی ہیں سیف بھی ہیں آگے بات کرتے ہیں ہیلتھ 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 کمیونکیبل اور نون کمیونکیبل ڈیز ہو رہی ہیں اس کے کچھ اگز اگر بات کی جائے بہت سارے سکولرز کا یہ بولنا ہے کہ گورنمنٹ کا رول جو ہے ابھی بھی ہیلتھ سیکٹر میں بہت لیمیٹڈ ہے اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھو تو ہیلتھ کنٹریز چاہے آپ ڈیویلپٹ کنٹریز سے کمپیر کرو چاہے ڈیویلپٹ سے کرو اب اگر آپ انڈیا کی بات کرو تو انڈیا میں ایک بٹے پانچ 20% of ورڈ population lives in انڈیا لیکن اگر گلوبل برڈن آف ڈیزیز دیکھو آپ جی بی دیکھو تو انڈیا میں کتنے لوگ prematurely بھل رہے ہیں یعنی کہ جتنی زندگی ان کو چینی چاہیی تھی اتنی وہ نہ جی کہ اپنے سمیہ سے پہلے چلے جا رہے ہیں ایک ڈیزیز کی وجہ سے اور کتنا سمیہ وہ ایک ڈیزیز کے چلتے پریشان ہو کے ڈیسیبیلٹی میں کٹ رہے ہیں کینسر ہو گیا تو درد میں پیڑی تھے کچھ اور پرابلم ہو گئی تو بھائی لڑ رہے ہیں چائے بھی ہو گیا تو اور پریشانی ہے تو بیماری سے لڑتے ہو بھی ایک انسان کا سمیہ بیٹھتا ہے اس کو بھی اس جی بیڈی سے تھوڑا بہت ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے پھر اگر آپ بات کرو 2017 کی سٹڈی بولتی ہے یہ نیرلی two third of gbd ٹھیک نا global burden of disease دنیا بھر میں دو بٹے تیہائی gbd ہو رہا ہے non communicable disease میں heart کی disease cardiovascular disease respiratory system lungs کی problem kidney problem موٹاپے کی problem lifestyle کی problem اس کی وجہ سے دو بٹے تیہائی total burden of disease ہے diarrhea بھی اس میں ہے lower respiratory system کی problem لے لیجے common infectious diseases لے لیجے okay they account for approximately 1 6 of the total death یہاں دیکھئے gbd non communicable non communicable ہے heart respiratory system lungs kidney obesity lifestyle یہاں پہ اس کو روک دیا ھیک 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 20% انڈیا کی آبادی رہتی ہے رورل علاقوں میں ٹھیک ہے بھائی لیکن رورل علاقوں میں کیول 20% ہسپیٹل ہے 1 5th of hospitals ہیں اور ان 1 5th of hospitals میں private hospitals included ہیں تو ہمارے رورل علاقوں میں 70% آبادی رہتی ہے لیکن ہمارے دیش کے total hospital کے کیول 20% ہسپیٹل رورل علاقوں میں کیول آدھی dispensaries ہیں جو 7.3 لاکھ bed ہے نا گورنمنٹ ہسپیٹل میں اس کے کیول 30% رورل علاقے میں جو لوگ رورل علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کے پاس sufficient medical infrastructure نہیں ہے جس کے چلتے health status میں کافی differences آگئے ہیں رورل علاقے کے لوگوں کا health status خاص کر جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں urban علاقے کے لوگوں سے comparison میں بہت خراب ہو جاتا ہے ہسپیٹلز کے اگر آپ بات کرو تو رورل علاقوں میں ہر ایک لاکھ لوگوں کے لئے 0.36 ہسپیٹلز ہیں اور urban علاقوں میں ہر ایک لاکھ لوگوں کے لئے 3.6 ہسپیٹلز ہیں ٹھیک ہے بھائی جو primary health care centers ہیں rural علاقوں میں وہاں پہ تو بھائی x-ray اور blood testing facilities بھی نہیں ہے لیکن ایک city dealer کے لئے blood testing facilities x-ray facilities یہ basic facilities میں آتے ہیں تو city میں بھائی آپ کے home پہ آ جائے گا وہ آپ کا blood sample لینے کے لئے لیکن گاؤں کے علاقے میں primary health care center میں بھی آپ کو blood collection کے facilities نہیں ملیں گے بیہار مدھا پدیس راجستان اتھا پدیس جیسے states یہ بھی health care facilities میں کافی پیچھے چل رہے ہیں rural علاقوں میں the percentage of people who have no access to proper health care facilities has increased over the last few years پچھلے کچھ سالوں میں وہ لوگ جو کی rural علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے باس کوئی بھی primary health care facilities نہیں ہیں یہ بھی بڑھ گیا ہے بھائی پھر جو villagers سے ان کے باس کوئی بھی access نہیں ہے کسی بھی پرکار کی انیستیسیا آپسٹریسکس تو بھائی شہر میں ایک لیڈی پریگنٹ ہوئی تو سمیہ سمیہ پہ جا کے گائنیکلوجس سے ملے گی گاؤں کے علاقے میں لیڈیس کبھی سو سکتی ہیں کیوں کسی گائنیکلوجس سے جا کے screening کرا کے اپنے بچے کو دیکھ سکے جیسا کہ بچوں میں وہ دکھایا جاتا ہے screening کر کے سونوگرافی سے پھر اگر دیکھا جائے تو ہمارے دیش میں 530 جو پچاس ہزار میڈیکل گریجوٹس کو نکالتے ہیں ہر سال تو ڈاکٹرز تو ہم روڈ پریڈیوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ ڈاکٹر کبھی ہمارے اوڑل لاکھوں میں نہیں پہنچتے ہیں کیونکہ سرکار تو دیکھی جیزا تنکھا دیتا نہیں ہے زیادہ تر ڈاکٹرز لگ بک 20% ڈاکٹر دیش کے باہر چلے جاتے ہیں ابھی ڈاکٹر کی پڑھائی میں پیسہ ہی بہت ختم ہوتا ہے اور ہر انسان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی محنت کرنے کے بعد اتنا پیسہ لگانے کے بعد گاؤں میں جا کے لوگوں کی سیوا کرے جو کہ میڈیکل کی پڑھائی میں بھائی لاکھوں چلے جاتے ہیں سات سال کا سمیں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ اپنے پیسے وصول کرو کچھ اچھی زندگی جیو اس کے بعد اگر وہ گاؤں میں جا کے کام کرے تو یہاں پہ سرکار کو انشور کرنا چاہیے کہ اس پرسن کچھ ملے بڑھ ہماری سرکار ایسا کچھ انشورس دیتی نہیں ہے تو لوگ باہر نکل لیتے ہیں سمجھ کے انفیکٹ آپ مانو گے نہیں ایک سرکاری ڈاکٹر کی سیلری کیوئے لاکھ روپے ہوتی سوچیں ایم بی بیس ڈاکٹر کی سیلری کیوئے لاکھ روپے آپ کو لگے گا لاکھ روپے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں ہے اگر دو تو لاکھ روپے تن کھاں ملے گی مہینے کی تو کون کام کرے گا ٹھیک ہے بھائی تو یہ پروبلم سے اس کے اگر بعد اگر آپ بات کرو ایک سٹیڈی پوائنٹ آٹ کرتی ہے that out of the poorest 20% of Indians living in both urban and rural areas spend 12% of their income on healthcare جو سب سے 20% گریب لوگ ہیں urban اور rural India کہ وہ اپنی انکم کا 12% healthcare پہ ختم کرتے ہیں لیکن rich اپنی انکم کا کیوال 2% healthcare پہ ختم کرتے ہیں تو اگر ایک گریب بیمار پڑ گیا تو اگر اس کے پاس کوئی زمینے سے زمین بیچنی پڑ جائے گی اپنے بچوں کو گر بھی رکھنا پڑ جائے گا اپنے علاج کرانے کے لئے government and hospitals میں ٹھیکٹا conditions ہیں نہیں bed ملتے ملتے آدمی کی emergency ward میں مرتی ہو جاتی یہ تو انڈیا کے حالات ہیں اور private hospital یہ گریب جانی سکتے کہیں گلتی سے ادھار لے کے چلے گئے تو زندگی ور debt میں فس جائیں گے آدمی بچ گیا تو ٹھیک اور اگر اس نے علاج نہیں کروایا تو اس کو صرف موتی نظر آتی ہے تو حالات اتنے گندے سرکار initiatives لے رہی ہیں بہت آبادی بہت زیادہ ہے disease کا burden بہت زیادہ ہے سرکار کے initiatives پہلی بات تو inadequate ہیں دوسری بات efficiently implement نہیں ہوتے ہیں تو problems کافی ساری ہیں اب women کی health کی بات کر لیتے ہیں women ہیں لگ بگ آدھی ہماری population کی بہت disadvantages ہیں men کی respect میں women جادہ disadvantage میں یہ بات ہم سب کو پتا ہے چاہے economic activities کا participation ہو چاہے education کی بات ہو چاہے health care کی بات ہو child sex ratio کے حالات بڑھے ہیں 927 child sex ratio تو 2001 میں 2011 میں 911 میں 990 پہنچ چکا ہے female 50 side کے incidences انڈیا میں بڑھ رہے ہیں 5% girls جو کی 15 سے 19 سال کی عمر میں ہیں ان کی ناکیوال شادی ہو ان کا ایک بچہ بھی ہو چکا ہے 50% of the married women جو کی 15 سے 49 years کے اج گروپ میں آتے ہیں وہ anemia کی problem سے گزر رہے ہیں nutrition anemia مطلب کھانے میں کمی کی وجہ سے ان کے خون میں iron کی کمی ہے اور iron کی کمی ہے تو oxygen flow body میں proper نہیں رہے گا حالانکہ آپ دیکھو کہ recently جو health surveys نکل کے آ رہے ہیں وہ بھی اچھا نہیں بتا رہے ہیں 2005 سے لے کے اب تک جتنے بھی health surveys نکل کے آئے ہیں health indicator ایک ہے ہر چیز کے indicator اچھے ہو رہے ہیں even educational indicators بھی اچھے ہو رہے ہیں but health indicator ایک ایسی چیزوں جو خراب پہ خراب ہوئی جاری ہے global burden of disease کی جو study ہوئی 2017 کی اس نے بلا کہ جو premature deaths ہو رہی ہیں neonatal disorders کی وجہ سے 2007 میں اور 2017 میں انڈیا سب سے آگئے ہیں ٹھیک ہے بھائی پھر آگے بات کی جائے health basic human rights ہر citizen کو عدھکار ہے کہ وہ health facility لے سکے public health hospital سے سرکاری hospital سے پھر تو یہ کیا مل پا رہا ہے نہیں مل پا رہا ہے اگر ہم کو health insure کرنی ہے diseases کی against جیتنا ہے تو long term battle ہے اچھی education اچھا health infrastructure لیکن یہ سب باتیں 1950 سے چل رہی ہیں آج تک implement نہیں ہوئی تو critical awareness چاہیے scheme چل رہی ہے بابان کریں اس پرکار کے insurance کی ضرورت کسی کو بھی نہ پڑے hygien کی ضرورت efficient system کی ضرورت اور یہاں پہ technology بھی IT systems telecom sector بھی effective health care کو آگے بڑھانے میں ایک major role play سکتا ہے ٹھیک technology آج کل ہر field میں involved ہے ٹھیک بھائی پھر primary health care better quality of life دیا جائے لوگوں کو یہ اچھی بات ہے rural اور urban انڈیا کی بیچ شاپ ڈیوائی ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے تو بہت اچھے اچھی بات یہاں پہ لکھیں یہ کرنے کی ضرورت ہے چیزیں کب ہوں گی یہ بھگوانی جانتا ہے تو finally conclusion کیا ہے بات کریں چاہے economic infrastructure چاہے social infrastructure دیش کے development کے لئے دونوں ضروری ہے as a support system it directly influences all economic activities by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life ٹھیک ہے بھائی جتنی بھی economic activities ہو رہی ہیں ٹھیک na factors of production کی productivity کو بڑھانے کے لئے quality of life infrastructure کو بنانے ہم کو progress ملی ہے بھٹ کھیں بھی ہم چائنا USA کے آس پاس بھی نہیں ہے اور جو بھی infrastructure برا ہے اس کا distribution بہت uneven ہے امیر لوگ کو فائدہ مل رہے ہیں گریب لوگ کھیں calculation میں بھی نہیں آنے ہے میجر پارٹ آف رورل انڈیا میں روڈ سانی باقی ہیں ٹیلی کمیونکیشن فیسیلیٹی سکول ہوسپیٹل سانے باقی ہیں انڈیا مورڈنائیشن کی طرف بڑھ رہا ہے قوالیٹی انفرسٹرکچر کی بھی مارڈ ہے لیکن انوارمنٹل ایمپیٹ کو بھی دکھنا ضروری ہے کہ ایک لیمٹ سے انوارمنٹ کھرام نہ ہو جائے سسٹینیبل ڈیولی بھی ضروری تو کہیں نہ کہیں بیلنس بنانے کی ضرورت ہے کہیں نہ یہاں پہ سرکار کو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پچھن کرانا پڑے گا ایک حولیسٹک اپروچ لینی پڑے گی ایک حولیسٹک سسٹینیبل ڈیولی مینٹین یہ نہیں ہو رہا ان دونوں چیزوں کو دھیان ملگتے ہو ہے تک ہیلتھ اینرڈی ایڈوکیشن ٹوٹل آپ کا ایکنومک اور سوشل اپلیفمن مینٹین ہو تو آئیو آپ چیزیں کلیر ہو گئی ہوں یہاں پہ ہم لوگ ختم کر رہے چیپٹر مارچ 2021 کو تو آپ میرے پلیلیس سیکشن میں جا کے بار پلیلیس دیکھ لیجی ہو سکتا ہے اب تک میں آل موسٹ انسیارٹی ختم کر چکا ہوں جو لوگ کافی بات میں دیکھ رہے ویڈیو